تو ایک واپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو جھارکن کے لیے دو چرنوں کا مطدان سماپت ہو چکا ہے تیتی سیٹوں پر کون کتنے آگے ہے اور کون کہاں سے جیت رہا ہے ایک سیٹ کا آپ کو سٹیک یہاں پر ایک زید پول دکھائیں گے کہ کتنے سیٹیں کس دل کو جا سکتی ہے اس سے پہلے پہلے اور دوسرے چرن کا مطدان سماپت ہو چکا ہے جہاں دوستو پہلے چرن کے لیے مطدان تیس ہے یہاں پر نومبر کو دوسرے چرن کے لیے سات دسمبر کو مطدان کیا گیا ہے پہلے چرن کے لیے تیرہ سیٹوں کے لیے مطدان چونسٹھ فیجدی مطدان کیا گیا اور دوسرے چرن کے لیے اگر بات کریں تو یہاں پر کل یہاں پر باسر دسم لب چالیس فیجدی مطدان کیا گیا کل دو سو ساٹھ امیدوار تھے بیس سیٹوں کے لیے اپنی قسمت آزمہ رہے ہیں یا دوستو سف سے زیادہ متدان ان 20 سیٹوں کے لیے اگر بات کریں تو وہرہ گوڑا کے لیے 24 فجدی متدان کیا گیا اور سف سے کم جمسیت پور پشمی کے لیے یہاں پر متدان کیا گیا ہے تو کئی یہاں پر بڑے دگیج اس بار چنابی میدان میں تھے 20 سیٹوں کے لیے یہاں پر اگر بات کریں اور اگر آپ کو پورا بچلیشن 33 سیٹوں کا دکھائیں تو سف سے زیادہ یہاں پر سنگرس اگر کسی سیٹ پر ہے تو وہ رگبرداز کی سیٹ ہے کیونکہ یہاں پر بی جی پی کے ہی یہاں پر بڑے منتری اس بار ان کی بپک چنابی میدان میں اتر پڑے ہیں تو کیا کہتا ہے اگزیٹ پول اس کے لیے 33 سیٹوں کا متدان اب تک سماپ تو ہو چکا ہے اگر 2014 کے آکڑے آپ 13 سیٹوں کے لیے دکھائیں تو بی جی پی نے 6 سیٹ حاصل کی تھی ان 13 میں سے اور جی ایم میں ایک اور کانگریس کو ایک اور دو جی بی ایم کو اور ایک یہاں پر ایج ایسو پارٹی کے اور دو ان کے کھاتے میں گئی تھی جو نتیجے تھے 2014 کے لیے تو بی جی پی اور جے ایم ایم میں آٹھ آٹھ کی برابری رہی تھی کانگریز کو یہاں پر ایک بھی سیٹ نہیں اور بھائی جے دی ایم کو بھی ایک بھی سیٹ نہیں اور ایج ایسے جو پارٹی تھی اس کو دو سیٹیں ملی تھی اور ان کے خاتے میں دو سیٹ گئیں لیکن کیا کچھ کہتا ہے دو ہزار انیس کے لیے ایکزٹ پول کیوں گی اب بی جی پی الگ ہو چکی ہے اور آٹھ جے دی کانگریز میں گڑ بندان ہو چکا ہے اگر آپ کو تیرے سیٹوں کے لیے ایکزٹ پول پہلے دکھا دیں اس کے بعد آپ کو تیتری سیٹوں کا ایکزٹ پول بھی دکھائیں گے پہلے چرن کے لیے جو تیس نومبر کو بوٹنگ کی گئی تھی اس کے انشار بی جی پی کو پاس سیٹ یہاں پر آ رہی ہیں جے ایم ایم کو چار کانگریز کو ایک جے بی ایم کے لیے ایک اور یہاں پر ایج ایسے جو پارٹی اس کو ایک اور ادھر کے خاتے میں ایک سیٹ ایکزٹ پول کے انشار جا رہی ہیں بھئی دوسرے چرن کے لیے اگر آپ کو ایکزٹ پول کے آخری دکھائیں جو ابھی ابھی چناف سمپرد ہوا ہے اس کے انشار بی جی پی یہاں پر چھ سیٹ آ رہی ہے مطلب دو سیٹ کا نقشان بی جی پی کو ہوتا نظر آ رہا ہے جے ایم ایم کے خاتے میں آٹھ سیٹ پہلے تھی اور آٹھ سیٹ اس بار بھی جاتی نظر آ رہی ہیں کانگریز کے لیے تین سیٹ یہاں پر مل سکتی ہیں جے ایم کے لیے ایک اور ایجی ایس جو پارٹی اس کو ایک سیٹ یہاں پر اور ان کے خاتے میں ایک سیٹ یہاں پر جا رہی ہے لیکن تیتی سیٹوں کا کیا کہتا ہے ایکزٹ پول پہلے اور دوسرے چرن کے بعد اب تک تیتی سیٹوں پر متدان سماپ ہو چکا ہے اور تیتی سیٹوں کا ایکزٹ پول کئی بڑے سروے اور کئی بڑے نیشنل کا اس میں اوپنین سامل ہے ان سبھی کے انشار یہاں پر بی جی پی کے لیے گیارہ سیٹے جا سکتی ہیں تیتی سیٹوں کے لیے اور جے ایم کو بارہ سیٹیں کانگریس قصے میں چار سیٹ یہاں پر جا رہے ہیں اور جے بی ایم کو دو سیٹ اب تک ملنے کی امید ہے اور یہاں پر اگر بات کریں ایجی ایس جو پارٹی اس کو بھی دو سیٹ یہاں پر جاتی نظر آ رہی ہیں دو سیٹیں انے کے خاتے میں بھی جا رہی ہیں جہاں دوسرے چرن کی بھی سیٹوں کا ایکزٹ پول اور آپ کو پہلے چرن کی تیرہ سیٹوں کا ایکزٹ پول تو ٹوٹل آپ کو یہاں پر آنکڑے دکھا دیئے ہیں کہ یہاں پر کل تیتی سیٹوں کے لیے بی جی پی جے ایم ایم کانگریس کس دل کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں اور پھر بھی آپ کی جان کر ایک لیے بتا دیں کہ یہ آپ کو میں بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے فائنل آنکڑے آپ کو تیش دسمبر کو ہی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ابھی تین چرنوں کا مددان باقی ہے ایسے میں آنے والے کس پرکار کے چنا بھی پرچار ہوتے ہیں اس دوران کیا کچھ آنکڑے بدلاب دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان تیتی سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتے ہیں اپنی رائے کمڑے باقس میں دے سکتے ہیں اور ایک نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے پلیس چینل کو سبسکائب جروع کر لیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نوریفشن آپ کو ترنت مل سکتیے ایک نئی جانکاری کی ساتھ پر ملیں گے